آپ کو صبح ساڑھے چھے بجے کے قریب قریب اٹھ کر جب لائیو کرنا پڑتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہاں اگر صبح کے ساڑھے چھے ہیں اور میرے دیش میں اس سمیں صبح کے لگ بگ مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں دس بج گئے ہونے چاہیے تو یہ بتاتا ہے کہ وہ خبر کے ساتھ جڑے رہنا اور سٹریٹ لائن کے ساتھ جڑے رہنا اور آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے تو خبر اصل میں یہ ہے کہ سوتروں کے حوالے سے پتا یہ چل رہا ہے کہ جمع کشمیر میں جو فنانشل ڈسپلن لانے کی کوشش چیف سیکنٹری ڈاکٹر آرنکمار مہتا اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں قانونوں کے ساتھ چیزیں بندی ہوئی رہیں اور لوگ قانون کا پالن کریں ڈائیورشنز کرنے کی ضرورت نہ پڑے ادھر سے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ آیا ہوا ہے اس ڈیولپمنٹ کے پیسے کو ایک جگہ سے اٹھا کر آپ نے کیا کہتے ہیں تنخواہوں میں ڈال دیا آپ نے جی پی فنڈ کے لیے دے دیا آپ نے کسی اور چیز کے لیے دے دیا یا آپ نے کرزہ اٹھا لیا جمع کشمیر بینک سے کسی طریقے سے ٹھیک ٹائم پر جی پی فنڈ لوگوں کو ملے اور باقی تمام سہولتیں لوگوں کو ملے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب سال ختم ہوتا تھا تو سال کے ختم ہوتے ہوئے پتا چلتا تھا ایک بڑا ایماؤنٹ جو ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے ایک بڑا ایماؤنٹ جو باقی سبھی کاموں میں استعمال ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پر نہیں ہوتا تھا اور دوسرا یہ بھی ہو جاتا تھا کہ آڈٹ ہر بار یہ کہتا تھا کہ جناب آپ کو ڈائیورشن کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو آپ ڈائیورشن کرتے کیوں ہیں اس کے لیے جو ہے زبردست پریج جمع کشمیر کی سرکار کی اور جمع کشمیر کے فرانس ڈپارٹمنٹ کی آڈٹ کیا کرتا تھا ہر آڈٹ کی ریپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یا تو فنڈز کی پارکنگ کی ہوئی ہے یعنی خرچ ہی نہیں کیے ہیں اور یا کئی جگہوں پر اور زیادہ تر جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ فنڈز کسی کام کے لیے ہیں اور استعمال کسی اور کام میں لائے گئے ہیں اب ان چیزوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو سٹیم لائنگ کرنے کے لیے اکتس اگست تک پہنچے ان وہ تمام بلز تو کلیر ہو گئے لیکن جو بل ٹریجری میں اس کے بعد پہنچے ہیں ان بلو کا نبتارہ چار سپٹیمبر کے بعد نہیں ہوا ہے یہ خبر آ رہی ہے اب ظاہر سی بات ہے میں نے ٹریجری کے جو آفیسرز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی استحتی ہے تو کئی جگہوں پر انہیں کہا کہ ہاں یہ استحتی ہے کہ جو بل اکتس تک ہمارے پاس پہنچے وہ تمام بلز کلیر ہو گئے تمام تنخواہیں واگزار کر دی گئیں لیکن اس کے بعد یعنی چار تاریخ کے بعد بلو کو واگزار کرنا یا تنخواہیں دینا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوا ہے کیا پیسے کی کمی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں انہوں نے چھپی سادی انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر ہم فیلال کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مکشمیر کی فنانچل صورتحال بلکل ٹھیک ٹھاک ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک تعلق ان بلز کا ہے ان بلز کو لے کر انہوں نے کہا کہ بہت تھوڑے سے ہیں اور بہت تھوڑے سے ماملے ہیں ایسا نہیں کہ بہت سارے ماملے ہیں یا بہت بہت سارے ماملے ہیں نہیں بہت تھوڑے سے ماملے ہیں اور دوسرا ایک اور بڑا مسئلہ یہ وہ یہ کہ پندرہ اپریل دوہزار تیس سے جی پی فنڈ کے بلز بھی پنڈنگ ہے اور یہ جی پی فنڈ کے بلز جو ہیں وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں وہ پنڈنگ ہے اب وہ پنڈنسی کیوں ہے اس کو لے کر بھی جب میں نے پوچھا تو اس میں یہ کہا گیا کہا گیا کہ پہلے جب مکشمیر جب تک ایک راج تھا اور یہاں پر الگ قانون تھے کچھ اور کے اندر میں کچھ الگ قانون ہیں کے اندر میں یہ ہوا کرتا تھا کہ دو طرح کی جی پی فنڈ جو ہے جو مجھے بتایا گیا سرکاری ملازموں کو ملتے ہیں ایک وہ جی پی فنڈ ہے اس کو ریفنڈبل کہتے ہیں یعنی وہ جی پی فنڈ جو آپ کلیم کرتے ہوں کلیم کرنے کے بعد آپ کو وہ جی پی فنڈ کسٹوں کے حساب سے واپس جو ہے سرکار کو دینا پڑتا ہے اور دوسرا وہ جی پی فنڈ ہے جو نون ریفنڈبل ہے کہ آپ کا ہی پیسہ ہے آپ نے اپنا پیسہ لے لیا اور اپنا پیسہ لینے کے بعد اب آپ کو یہ پیسہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے یہ پوزشن تھی کہ یہ جو نون ریفنڈبل جی پی فنڈ تھا یہ آپ کو پچیس سال کے بعد ملتا تھا اور ریفنڈبل جی پی فنڈ آپ کسی بھی وقت کلیم کر سکتے ہیں اب چونکہ قانون چینج ہوا ہے کہ اندر سرکار نے قانون میں بدلہ بلایا ہے اب دس سال کے بعد آپ کو نون ریفنڈبل جی پی فنڈ مل جاتا ہے یعنی کہ آپ نے پھر جی پی فنڈ کلیم کر لیا اور کلیم کرنے کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو واپس کرنے کی چونکہ یہ سرکاری ملازم کا اپنا پیسہ ہے تو جی پی فنڈ کو لے کر اب ظاہر سی بات ہے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے کا جو وقت تھا پہلے کا جو دور تھا اس میں آپ مینجمنٹ کر لیا کرتے تھے اس مینجمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ دائیں بائیں سے یا ادھر ادھر سے کوئی ڈائیورشن کر کے یا کچھ اور کر کے کسی طریقے سے آپ حالات کو مینج کیا کرتے تھے اب چونکہ فنانشل ڈسپلن ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اکتیس اگست تک جو بل ٹیجنی میں پہنچے وہ کلیر ہوئے اور اکتیس اگست کے بعد جو بلز گئے ہیں وہ کلیر نہیں ہوئے اور اس کے بعد ساتھ میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں پی ڈی ڈی کے کرم چیاریو نے بھی کہا کہ ان کی تنخواہیں بھی ان کو ابھی تک نہیں ملی ہیں کچھ جگہوں پر وہ شکایت بھی آئی ہے اب اس شکایت کا بھی نپتارہ جمع کشمیر کی سرکار کر رہی ہے اور جہاں تک جی پی فنڈ کا اور جہاں تک ان سیلریز کا تعلق ہے اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی جو میری جانکاری میں آئی ہے وہ ہے اولڈ ایج پنشن کو لے کر بھی اولڈ ایج پنشن بھی بڑی پریشانی بن گئی ہوئی ہے بڑا ایماؤنٹ ہے جو ایماؤنٹ پنڈنگ ہے جس اولڈ ایج پنشن کے ایماؤنٹ ابھی تک واگزار ابھی تک اولڈ ایج پنشن کا ایماؤنٹ نہیں دیا گیا ہے اب جب اس کو لے کر بھی میں نے پوچھا تو اس کو لے کر انہوں نے کہا اولڈ ایج پنشن کو لے کر تو آپ جانتے ہیں اولڈ ایج پریشانی بنی ہوئی ہے کہ کاغذات پورے کرنے ہیں دوبارہ سے لوگوں ویریفیکیشن کا پروسس سے وہ تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر بھی لوگوں نے زبردست شکایت کی تھی کہ جو اولڈ ایج پنشن بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مل رہی تھی اچانک بہت سارے لوگوں کی پنشن جو ہے وہ روک دی گئی اس روکنے کا کارن بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ دوبارہ سے آپ کو کاغذات اپنے سبمیٹ کرنے پڑیں گے اور جب آپ کاغذات سبمیٹ کریں گے اس کے بعد جا کر جو ہے آپ کی اولڈ ایج پنشن جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی اس کے بعد پنچوں سرپنچوں نے ڈی ڈی سیز نے عام ناغرکو نے سب نے گزارش کی کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کو سٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں آن لائن ہو اور میرا مجھے تو ذاتی طور پر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے بھی ڈی بی ٹی موڈ پر کر دینا چاہیے کہ اور آن لائن اتنے سارے آنگنماری ورکر ہیں اتنے سارے ٹیچر ہیں ماسٹر ہیں لیکچرر ہیں جن سے آپ الگ الگ طرح کے کام لیتے ہیں ان سے بھی یہ جو اولڈ ایج پینچن والا کام لیا جا سکتا ہے کہ انہیں کہا جائے کہ الگ الگ داکوں میں جا کر وہاں جو بزرگ ہمارے ہیں جن کی اولڈ ایج پینچن لگی ہوئی تھی اور اچانک بند ہوئی ہے اس کے کارن معلوم کریں اور جلد سے جلد کوشش کریں کہ ان کے ڈاکیمنٹس مکمل ہوں اور ڈاکیمنٹس مکمل ہونے کے بعد ان کی اولڈ ایج پینچن دوبارہ سے شروع ہو جائے یہ کوشش سرکار کو ضرور کرنی چاہیے اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں اگر آپ آڈٹ کی پچھلے پندرہ سال کی رپورٹس پڑھیں گے تو پندرہ سال میں کوئی سال ایسا نہیں گزرا جب آڈٹ نے یہ شکایت جمہو کشمیر کی سرکار سے نہیں کی کہ ایک تو نمبر ایک شکایت یہ کہ پارکنگ آف فنڈس ہوتی ہے پینسہ آپ کے پاس آتا آپ خرچ نہیں کر پاتے پینسہ لیپس ہو جاتا ہے نمبر دو سب سے بڑی شکایت یہ کہ آپ نے پلان میں پینسہ کسی کام کے لئے رکھا ہوتا ہے اور بعد میں جب پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ اس پینسے کا استعمال کسی اور کام کے لئے کرتے ہیں تو یہ جو ڈائیورشن آف فنڈس آپ کرتے ہیں اس سے پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس سے ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لئے جو پینسہ ہوتا ہے اس ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لئے پینسہ نہیں بچتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کئی جگہوں پر آپ ایسے کام کرتے ہیں جو آپ نے بجٹ میں پروپوز نہیں کی ہوتے اور زیادہ تر جگہوں پر آپ نے نون پلان کیا ہوتا ہے یعنی کسی بھی جگہ آپ چلے گا آپ جانتے ہیں پولٹیکل ڈسپنسیشن میں پلان بنتا ہے بجٹ بنتا ہے سب کچھ بنتا ہے لیکن اس کے بعد جب ایم ایل اے ایم ایل سیز ایک وقت میں ہوا کرتے تھے ایم ایل ایز اور منتری اور باقی تمام لوگ کسی کونشونسی میں گئے کسی علاقے میں گئے وہاں انہیں پبلک ریلی کی یا کوئی سپیچ کی اس کے بیچ میں لوگوں نے کچھ ڈیمانڈ کر دی کسی نے کہا جی یہاں پر ہماری سڑکی والی نہیں بنی یہاں پر ہمارے پنچائد گھر کا ٹھیک نہیں ہے سکول کی بیلڈنگ گری ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو فورا اس وقت وہ اسی سمیجھ دیریکشنز دیتے ہیں کہ باقی سارے کام چھوڑ دو فیلحال یہ والا کام کرو اب ظاہر سی بات ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہی پریشر پڑتا تھا تو کئی بار تو یہ کہ پلان اپرو کرائے بغیر فنانس سے کنٹرنس لیے بغیر پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے کنٹرنس لیے بغیر ایک سٹرکچر کھڑا ہو جاتا تھا اور اس سٹرکچر کے کھڑے ہونے کے بعد ٹھیکے دار پیسے دون رہا ہوتا تھا کہ جناب میرے پیسے دے دو مجھے ٹھیکے داروں کو پیسے نہیں ملتے تھے اور بعد میں پھر فنانس کی کنٹرنس اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی اور باقی تمام ڈپارٹمنٹوں کی کنٹرنس ملا کرتی تھی اور پھر جا کر وہ اس معاملے کا نپٹارہ ہوا کرتا تھا اسی کا نتیجہ کہ بہت ساری بلڈنگز آپ کو آج جمہ کشمیر میں ابنڈنڈ ملیں گی کہ آپ نے شروع کر دی شروع کرنے کے بعد جب آپ نے پلان میں دیکھا ہوئے پیسے تو ہے ہی نہیں آپ کیا کریں تو آپ تھنڈے پڑ گئے لیکن اب معاملہ جہاں تک جیسے میں نے آپ کو کہا سیلریز کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت حد تک جمہ کشمیر کی سرکار نے سیلریز تو بلڈز جو ہیں وہ کلیر کر دیے جائیں تاکہ کسی بھی سرکاری ملازم کی سیلری پینڈنگ نہ رہے اور اگر پینڈنگ رہ رہی ہے تو اس کی ایک 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 سرکاری ملازم ڈپارٹمنٹ سے بھی مانگی جانی چاہیے اور جو الگ الگ ٹریجری آفیسز ہیں ان سے بھی بیورہ مانگا جانا چاہیے کہ آخر کار کیا وجہ ہے اگر کچھ جگہوں پر سیلریز واقوزار نہیں ہوئی ہے جی پی فنڈ کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی جی پی فنڈ میں بھی ایک بات تو یہ ضرور کہی گئی کہ سیلیکٹیو بیسز پر کسی کی شادی ہے کسی کہاں کوئی بیمار ہوا کوئی تکلیف ہوئی کوئی پریشانی ہے یا گھر میں کوئی فنکشن ہے تو آپ نے اپنا کارڈ لے کر جانا ہے تو آپ کو جی پی فنڈ تو مل رہا ہے لیکن جو بائی انڈ لارج باقی لوگ جی پی فنڈ کے لئے اپریل کے بعد جو ہے جی پی فنڈ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا لگ بگ پانچ مہینے ہو گئے ہیں پانچ مہینوں سے جی پی فنڈ واگزار کرنا یا جی پی فنڈ دینا یا جی پی فنڈ کے بلز کلیر کرنا ہے جو ہے ٹریجریز کے لئے ذرا مشکل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب استحتی اور یہ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ اس کو لے کر جب سرکار سے بھی آپ پوچھتے ہیں سرکار صاف طور پر آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ ٹرانزوشن کا پیریڈ ہے جو دسپلن فنانشل دسپلن پوری کنٹری میں ہیں وہی فنانشل دسپلن ہم جمہو کشمیر میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو جی پی جو کامٹر آڈیٹر جنرل یا آڈیٹ رپورٹس میں جو شکایتیں جمہو کشمیر کی سرکار سے ہوا کرتی تھی کیاگ کو ان شکایتوں کا ازالہ کیا جائے تاکہ بار بار جو ہے قانون کو لے کر رولز کو لے کر جو ڈانٹ جمہو کشمیر کی سرکار کو پڑھتی تھی وہ ڈانٹ نہ پڑے اور فنانشل ڈسپلن نہ آئے لوگوں کو وقت پر تنخواہ ملے لوگوں کو وقت پر جی پی فنڈ ملے لوگوں کو وقت پر ان کی لیو اینکیشمنٹ اور باقی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ تمام بینیفٹس ٹائم پر ملے اس کو انشور کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ میں پرویجننگ اس طریقے سے کی جائے بہت اتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کی جو لائیبلٹی ہے وہ اتنی بنتی ہے وہ لائیبلٹی کم سے کم ٹریجریز کے پاس ہر وقت موجود ہو اور اس میں ایک اور چیز جو سرکار نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز جو سرکار نے پریورٹائز کی ہے وہ ہے کہ جو ٹھیکے دار کام کر رہے ہیں جو الگ الگ جگہوں پر اس وقت انفرسٹرکچر کے کام چل رہے ہیں اس کو لے کر بھی کلیر ڈیریکشن ہے کہ اگر بلڈز پروپر ہیں اور تمام جتنی بھی ڈاکیمنٹس ہیں وہ ان آرڈر ہیں تو اس کو لے کر کلیر کر ڈیریکشن ہے کہ اس میں کسی بھی جو ٹھیکے دار ہے اس کا بلڈ نہ رکا جائے کیونکہ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ڈیولپمنٹ کے کام میں کوئی بے گھن نہیں پڑنا چاہیے تو فیلال جیسے میں نے آپ کو کہا خبر یہی ہے اچھا ایک اور چیز بھی تھی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو لے کر کہ بہت سارے سوپر نیومری پوسٹ نے کریئٹ کی گئی ہیں اب ان سوپر نیومری پوسٹوں کو کریئٹ کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ پوسٹیں آپ نے کریئٹ تو کرنی نہیں تھی وقت اور حالات کی یا انفورشنلٹی اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پوسٹ وہیں پر ختم ہو جائے گی تو اس کو لے کر بھی کہا گیا کہ پہلے اس کے لئے پروویجننگ کی جاتی تھی لیکن اب ظاہر سے بات یہ کہا گیا ہے کہ نہ جتنا جتنی ہمارے پاس پوسٹ ہیں جتنے لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں اتنا ہی پیسہ ٹریجری میں جائے گا تاکہ تنخواہ جو ہے وقت پر تمام لوگوں کو ملے اب یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کا کام جو نئے ویٹ پیس سیکیرٹری ہیں فنانس سیکیرٹری ہیں ان کا ہے انہیں دیکھنا ہے کہ آخرکار ٹریجری میں اگر پیسے کی کمی ہے یا جی پی فنڈ اگر لوگوں کو وقت پر نہیں مل رہا یا لیو اینڈ کیش اگر لوگوں کو وقت پر نہیں مل رہی ہے اگر قانونوں کے بدلنے سے کوئی سرکاری ملازموں کو پرشانی آ رہی ہے تو ان کا ازالہ کرنا جو ہے وہ فنانس سیکیرٹری کا کام ہے انہیں ایک ریو ٹریجریز کا ضرور لینا چاہیے اور ساتھ میں معلوم ہونا چاہیے ہر وقت سرکار کو یہ کہ کتنے جی پی فنڈ کے ٹوٹل نمبر اف کیسز ان کے پاس ہیں وہ کتنی کتنا پیسہ بنتا ہے وہ اور ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے تو مطلب کم سے کم یہ 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 ڈسپلن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی اپنا پیسہ سرکار سے واپس مانگ رہا ہے تو اسے وہ پیسہ وقت پر ملنا چاہیے یوں یوں نہ ہو کہ آپ کو اگر پیسے کی ضرورت آج ہے اور وہی پیسہ آپ کو چھ مہینے بعد ملے تو وہ ایک سرکاری ملازم کے لیے کسی بھی طریقے سے فائدہ مند نہیں ہو سکتا اور لیڈی اس معاملے میں جیسے میں نے آپ کو کہا سرکار کی ڈریکشنز تو بہت کلیئر کٹ ہیں لیکن جب زمینی اس طر پر کام ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے بوٹن لیکس ہیں جن کی چلتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو فنانچل ڈسپلن لانے کی سرکار کی کوشش اماندار اور بلکل صحیح ہیں لیکن اسی میں اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ سرکار اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ جو لائیبلٹیز بن رہی ہیں ان لائیبلٹیز کو جلد سے جلد کلیئر کیا جائے تاکہ سرکاری منازم بھی خوش رہیں اور جو ریٹائر ہوئے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس ان کو وقت پر ملیں